ہاتھوں کی تحریر کے دور میں جو کتاب سلامت تھی اس کا نام تحریر ہے علوم القرآن میں ایک بات لکھے ہیں بڑی عجیب و غریب بات ہے باق باق ہو جاتا ہے ارے نقطے اور زبر زیرتوں حضور کے زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا قاتبین وحی کو بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کتابت کر رہے تھے اصحاب رسول اور قاتبین وحی قرآن پاک کی تحریر چمروں میں پتوں میں پتروں میں جو لکھ رہے تھے بغیر نقطے کا کلام تھا برزرزبر کا کلام تھا ایسے وقت میں نقطے اوپر کے نیچے کرنے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ جس دور میں نقطے نہیں تھے اس دور میں کلام کے نقطوں کی حفاظت کیا ہے تو قرآن کے موجزے کا کیا کہنا عثمان علی کے دور میں بھی حضرت خبلہ اور آپ میں سے بہت سارے علماء بیٹھے ہیں آپ پوچھ کر دیکھئے پورے قرآن پاک کو کاغذ میں خلم کے ذریعے سے تحریری شکل دے کر ایک مکمل قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے پرنٹنگ کے ساتھ ہاتھ کے خلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے ترتیب دی اور حضرت عمر کی قاہش تھی اور ترتیب حضرت عثمان غنی نے تھی حضرت عمر کے زمانے میں بھی قرآن پاک ایسا نہیں تھا پھر بھی نقطوں کی حفاظت ہوئی نقطوں کی اسی لئے یہودی آ کر حضرت عمر سے کہنے لگے کہ عمر تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے آپ اور آپ کے لوگ پڑھتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے عمر نے پوچھا وہ کونسی آیت ہے یہودی قرآن پڑھ رہے ہیں وہ کونسی آیت ہے حضرت عمر کو یہودی جماعت نے کہا کہ سورہ کحف میں ہمارا ایک واقعہ موسیٰ کے زمانے کا موجود ہے اس میں موسیٰ ہمارے گاؤں کو آئے اور اس زمانے میں ہمارے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی اور تمہارے قرآن نے اسے بیان کر دیا فَعَبَوْ أَيْوْزَيِّهُمُهُمَا تو مہمان نوازی نہیں کیے بلکہ انکار کر دیے کونسی میں کان سے آئے کان جاری کونسی میں آگے تو ہمیں کھلانا کیا دو ترجمے ہوئے فَعَبَوْ أَيْوْزَيِّبُوْهُمَا ایک آبا یا ابا انکار کا معنی بھی دیتا ہے نفی کا معنی بھی دیتا ہے ایک آبا یا ابا حضرات علماء بیٹھ رہے ہیں اور میں اپنا سبق پیش کر رہا ہوں اپنے ذات کا معنی بھی دیتا ہے اگر انکار کا معنی دیتا ہے تو ترجمہ یہ ہوگا انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی اگر اپنا ذاتی معنی دیتا ہے تو مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا اب عمر نے پوچھا تو حیاء ہے حیاء ہے تو یہودیوں نے کہا کہ عمر تمہارا پورت بہت زیادہ ہے میرے کیا تمہارے سے ڈردائی تمہارے بھی تمہارے سے ڈردائی تمہیں چاہے تو یہ کام کر سکتے اور اس کے بدلے میں آپ جو بولیں گے کہ دیں گے اس کے بدلے میں تمہیں کیا بولیں گے ہمیں دیں گے عمر نے پوچھا دینا لینا اپنی بات ہے اپنی جگہ پر رکھو میں تھوڑی ہندوستان کا کوئی سی یموپی ہوں یم اللہ یموپی ہوں پھر رولکار لے کر خانون دلو کیا بات ہے بتاؤں کیا کرنا ہے اس آیت کو کیا کرنا ہے نختیں نہیں تھے پھر بھی قرآن کی حفاظت آپ لوگ ہیں ہم جے عمر کو مکہ مدینہ میں نیزیم ہے اور آس طور پر الحمدللہ ہر میں پاک میں ٹھٹ فنور میں ایک لیبروی ہے وہاں پر آپ جا کر دیکھیں قرآنی کتابیں اس میں مصدق قرآنی کے سبحات موجود ہیں ہم لوگ الحمدللہ حافظ قرآن پر ہیٹم بھی اس تحرین کو پڑھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن ہم پڑھ کے بازوں والے پوچھتے عزت بچانے کے باستے ہمیں پڑھکوں بھی سنا دلتے کی کتاب نیچے بکر ہے ہمارے زمانے کی تحرین ہم نیچے پردال کر رکھوں تم نہ یہ بھی معلوم کیا پڑھتو ہمارم پہ یمنا بھی معلوم ہے ذرا پور دکھانا نا عمر نے پوچھا کیا کرنا عمر کچھ نہیں باقے نکتے کو بجائے نیچے کے اوپر بٹھ کر ایک نکتہ بڑھا دو تم جو مانگو گئے ہم بھی فا اوہ کی لگا فا اتو بس ہوتا کردے عمر نے کہا ایک دو میں کروں گا نہیں دوسرا اگر عمر کردے مسئلہ قرآن کا ہے عدالت کا مسئلہ ہے زمانہ مجھ سے ڈرتا ہے فران کا مسئلہ ہے زمانے سے عمر ڈرتا ہے کیونکہ فران ہوئے نہ بدلہ نہ بدلہ جائے گا دا میسیچ میڈیا چینل اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائف بیانات ناتے مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شاٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے انوان پر ایک منٹ کی شاٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی The Message Media کے تمام شوزل چینلوں سے جڑے جیسے جوش، موچ، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب دین کی اہم قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی The Message Media سے جڑے اگر آپ اپنے کسی جلسے یا استعمال کی میاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے ربط کریں 8309475649